السلام علیکم الشافید واخانہ کی طرح سے حکیم حمد انوار آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں ایک زبردست ویڈیو نسخہ آپی سوٹ لے کر آیا ہوں آپ دوستوں کے خدمت کے لئے تو دوستو یہ ایک زبردست چیز ہے یہ کیا نسخہ ہے یہ گرائپ وارٹر کا نسخہ ہے گرائپ وارٹر یہ بچوں کو پلائے جاتا ہے چھوٹے بچوں کو صحت مد رکھنے کے لئے ان کو طاقتور بنانے کے لئے یہ گرائپ وارٹر آپ بزار سے لیتے ہیں تو چاہے پتہ نہیں صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا کام کرے یا نہ کرے لیکن یہ آپ خود بنائیں یہ چیزیں میں آپ کو بدا دیتا ہوں آپ یہ چیزیں ڈال کر خود بنا لیں آسان ہے مشکل نہیں آئے تو آپ اس گرائپ وارٹر کو بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں تو دوستو آپ سے گزارت کروں گا کہ اس چینل شافید واخانہ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو دوستو میں آپ کو انتظار نکلوں گا آپ یہ نسخہ سن لیں گرائپ وارٹر کا نسخہ ہے تو اس میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں پہلا اجزاء جو ہے وہ ہے سوڈا بائی کاربو ہے سوڈا بائی کاربو سوڈا بائی کارب یہ بزار سے مل جاتا ہے کمیٹھا سوڈا ہے جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے اس کو سوڈا بائی کارب کہتے ہیں تو یہ آپ میں لینا ہے تیس گرام سوڈا بائی کارب تیس گرام اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں ہے ارک سوئے ارک سوئے یاد کر لیں ارک سوئے دس دس طولے ہے تو یہ سو گرام ہوگا سوڈا بائی کارب تیس گرام ارک سوئے سو گرام ارک سونف ایک سو تیس گرام ارک انیسون یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے ایک سو پچاس گرام اور آخری چیز جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا اس کا بنانے کا طریقہ اور ہے وہ ہے لیم وارٹر لیم وارٹر چونے کا پانی چونے کا پانی آپ نے خود گھر تیار کر لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح کرنا ہے کسی پلاسٹر کے برطن میں یا کسی مضبوط برطن میں آپ نے آدھا کلو چونہ لے لینا ہے آدھا کلو چونہ لے کر وہ برطن میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر دو کلو پانی ڈال دیں آدھا کلو چونے کے اوپر دو کلو پانی ڈال دیں ایک دن یہ پڑا رہے ایک دن یہ پڑا رہے ایک دن کے بعد آپ نے چونے والا پانی نتھار لینا ہے چونے والا پانی نتھار لینا ہے چونہ اساتھ نہیں آنا چاہیے چونہ تو ویسے ہی نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر آ جائے گا تو آپ نے اس پانی کو ندھار لینا ہے وہ پانی جو ہے نا ایک سو پچاس گرام لینا ہے اس کو لیم وٹر کہتے ہیں تو لیم وٹر پچاس ایک سو پچاس گرام یہ تمام کو ایک جا کسی برطن میں ڈال کر اس کو ہلا چلا کر مکس کر لیں خوب مکس کر لیں تو آخری چیز جو ہے وہ اس میں ہے میٹھا میٹھاز بھی ڈالنا ہوتا ہے تو دوستو وہ آپ نے چاہے گلوکوز لے لیں تو بہتر تو یہ گلوکوز رہے گا یا سادہ شربت بھی بزار سے مل جاتا ہے سادہ شربت سادہ شربت بھی بزار سے مل جاتا ہے وہ لے لیں یا آپ اس میں گلوکوز ڈال دیں وہ اتنا ڈالیں کہ یہ میٹھا ہو جائے دیادہ میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا میٹھا ہو جائے وہ چاہے گلوکوز ڈالیں چاہے سادہ شربت ڈالیں تو ان ساتھا شربت ڈال دیں یا گلوکول ڈال دیں اور اس کو خوب مکس کریں ساری چیزوں کو خوب مکس کریں مکس کر کے کسی صاف برتن میں ڈال کر اوپر ڈھکنا دے کر اس کو سنبھال کر رکھ دیں یہ آپ کا گریپ وارٹر تیار ہو گیا جو آپ بزار سے لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ امدہ اور صاف اور شفاف اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا وی ای پی شربت گریپ وارٹر تیار ہے اپنے ہنتالہ اور ننھے بچوں کو چھوٹے بچوں کو یہ پلائیں اور ان کو تندرست و مٹتازہ کریں اللہ حافظ آخر میں لاس میں یہی